نمسکار آپ لوگوں کا سواگت ہے ایک اور اپیسوڈ میں در ایٹ مائک کے جس کا نام ہے گاڑی بلا رہی اب گاڑی جب بلا رہی ہے تو زائد سی بات ہے اس گاڑی کا بھی کچھ ڈیزائر ہوتا ہے آپ لوگوں کا بھی کچھ ڈیزائر ہوتا ہے کہ جائیں میں یہ ڈیزائر کر رہا ہوں کہ میں کوئی گاڑی لیں اب بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ڈیزائر ماروتی سوزوکی کی ڈیزائر ہی تھی لیکن جیسے کہ آپ ماروتی سوزوکی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک پرسد بہت ہے مطلب آپ سوچئے بکری ایسی کہ اس کے دور دور تک کوئی نہیں بہت آگے ماروتی سوزوکی اور آج سے نہیں دشکوں سے لیکن اس کے بعد بھی ایک ٹین کا ڈبا ہونے کی زلط یا داغ ماروتی سوزوکی پر ہمیشہ لگتا ہے یعنی کہ سیفٹی نہیں ہے ادھر اگر آپ کو جانا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ٹین کے ڈبے میں آپ ٹہل رہے ہیں بکری پھر بھی ہو رہی تھی لگتا ہے ہندوستانیوں کو اس طریقے سے اپنی سرکشہ کی پرواہ نہیں تھی بگر اب ماروتی سوزوکی ڈیزائر کو ملی ہے گلوبل اینکیپ میں جو جانچ ہوتی ہے سیفٹی کے لیے اس میں ہر پیمانے پر جانچ کر کے انتراشتری پیمانہ ہوتا ہے جس میں آپ جانچتے ہیں مابتے ہیں کہ گاڑی اول ہے یا نہیں سیفٹی فرنٹ پر ماروتی سوزوکی کی اس گاڑی نے ڈیزائر کو ملا ہے پانچ سٹار یعنی کہ بیسٹ تو کیا پانچ سٹار ملنا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ٹین کے ڈبے ہونے کی زلط اور داغ ہے اس کو ماروتی سوزوکی ہٹا پائی ایک ایک کر کے ہم بات کریں گے کئی مددوں کے بارے میں بات کریں گے جیسے کی اکثر ہمارے اپیسوڈز میں ہم ایکسپرٹس لاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ویسے ہی آج ہم بات کریں گے کار گرو امید خریجی سے امید جی آپ کا بہت بہت سواغت کیسے ہیں آپ میں بہت اچھا ہوں امید جی سب سے پہلی بات تو میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے جو ریویو کیا ماروتی ڈیزائر کا سب سے پہلے آپ کے انیشل امپریشنز about this review about the car تو میں مطلب باقی چیزوں پر سیفٹی اور اپنے سوال لے کر کے تو بعد میں آؤں گا پہلے میں آپ کا review جاننا چاہتا ہوں اور آپ چاہیں تو وہاں سے شروع کر سکتے ہیں جہاں آپ کو ماروتی سے بڑی نارازگی بھی رہی ہے اس بار نارازگی ہونا نہ ہونا یہ تو part of job ہے اور کار گرو ہمیشہ اس بات کے لیے بدنام رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بھید بھاو کرتا ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں اور وہ بدنامی انہوں نے اس بار پھر سر مول لی اور نورمالی ایسا کبھی ہوا نہیں تھا چونکہ آپ نے جک کر دیا تو کہنا پڑتا ہے ماروتی کے ساتھ میں لگ بھگر آٹھ سال سے جڑا ہوں وہ جب بھی کوئی گاڑی لانچ کرتے ہیں مجھے انوائٹ بھیجتے ہیں میں جاتا ہوں گاڑی review کرتا ہوں چلاتا ہوں پڑکتا ہوں اچھایا برائیا سب بتاتا ہوں ہمیشہ کی طرح ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماروتی نے ایسا کیا ہو کہ کچھ جنرلسٹوں کو vip card دے دیا ہو اور کچھ کو کہا تھوڑا رک جائیے چاہ پانچ دن بار اپنے ویڈیو دیجئے تاکہ ان لوگوں کو views آ جائیں وہ بیچارے پریشان ہیں views نہیں آتے ایسا کبھی نہیں کیا انہوں نے کہا سب ہمارے لئے برابر ہیں کوئی زیادہ سینئر ہے تو بھی کوئی کم سینئر ہے تو بھی کوئی بڑے میڈیا ہاؤس سے ہے تو بھی ایسا کبھی نہیں کیا تھا لیکن اس بار ایسا ہوا سائد کچھ management کو change ہونے کے بعد کچھ نیاز پنایا ہو ایسا ہوا اب ہوا تو کارگرو نے آواز اٹھائی ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ آواز کارگرو کی تھی باقی لوگوں نے ہمت نہیں کی اس بات کو اٹھائیں ٹھیک ہے دوی جوان سے سہی دائیں بائے سہی کمپنی کے کان میں تو لوگوں نے باتیں ڈالی تھی لیکن ویڈیو میں یا اپنے لیکھن میں یا اپنے پیجنٹریشن میں سامل نہیں کیا تھا وہ کارگرو نے سامل کیا اور کارگرو ہمیسی سامل کرتے تھے تو انہوں نے اس بار بھی کیا اب یہ تو ہو گئی وہ بات ہیں جو کمپنی کی طرف سے ہوئی لیکن اس سے کار کی اوپر کوئی فرق پڑتا ہے میرا جواب ہے نہیں کیونکہ میرا کام ہے کار کو ریویو کرنا اور وہ ہی من پرائیمری کام ہے تو وہ میں کر رہا ہوں اور گاڑی overall جیسے آپ جاننا چاہتے ہیں اچھا product ہے تو یہ تو آپ کا ایک وہ ہو ہو گیا overall کی اچھا product ہے اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیا سپیسیفک چیزیں ہیں جو آپ کو ملی آپ کا پرسٹ امپریشن رہا جب آپ نے اس گاڑی کو دیکھا ایسے ڈیزائر ہے نا ڈیزائر کی ایک ایمیج ہے پوچھ چھپ کیلی جیسے اس میں آپ نے مکھ روپ سے کیا بدلا دیکھ ایسا ہے کہ ڈیزائر 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 کیا ہوا product ہے جیسے بھی نہیں بکتا ہے اور یہ ڈیزائر کی سب میٹر میں آپ کو ٹیکس بیٹ مل جاتی ہے تھوڑی سی بیٹ ہوں گا کیونکہ ویسے بھی ٹیکس کون سے کم ہے جو مل جاتے ہیں تو اس لئے companies بھی کو سب 4 میٹر پر ہی بند کر دیا جائے اور اس لئے وہ ہمیشہ شفٹ کو تھوڑا extend کرتی تھی تو بلکل آپ کہ صحیح کہنا ہے کہ تھوڑا آٹ پٹا دکھتا تھا مگر اس بار کیا ہوا کہ نئی ڈیجائن کی گاڑی بس پلیٹ فارم وہ تھا انٹیئر میں کچھ چیزیں کافی ملتی جلتی تھی باقی انہوں نے پورا لک آگے سے دونوں سے بدل کے رکھ دیا اور سپرائز کی بات یہ ہے بلکی میں کہوں گا اچھا کام یہ ہے کہ انہوں نے شاندہ بنا دیئے اچھی چیز گرل کا ڈیجائن بہت بدل اتنا بدل کہ لوگوں نے اس کی آوڈی سے دی کیا یہ تو کیا بات ہے اور پورفائل میں بھی انہوں نے بہت چینج کی سوچ کی صرف سے لے کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے سب کچھ بدل اور نتیجہ یہ ہوا کہ آگے چھوڑتے نہیں کبھی لیکن یہ کام اچھا تھا کہ دیجائن میں بہت اچھا کیا کچھ کمی چھوٹ گی جیسے گراؤنڈ کلین سو سمحال نہیں پائے 163 mm جو میری نیر میں انڈیان روڈ کنڈیشن ٹھیک ہے ہمارے گڑکری جی خوب اچھے آئیوی بنا لیکن ابھی بھی کچھ جگہوں کی سڑکے تو لاتمک روپ سے کافی کمجور ہیں اچھے سپیڈ ویکر ہیں وہاں پر یہ گراؤنڈ کلین کافی کم ہے اور اب بات کرے گر کار کے بیتر جاتے سمحے تو بیتر بھی انہوں نے بہت چینج کیا کافی برائیٹ انٹی دی چالیس پہنٹالیس ڈگری تاپمان میں بھی آپ کو سن روف چاہیے یہ عجیب پاگلپن ہے ایکچل میں کیا ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے سن روف کو ایک سٹیٹس سیمبل سے جوڑ دیا ان کا کہنا ہے کہ سن روف ہے تو لگزری کار ہے ورنہ آپ کی آرڈنری کار ہے تو آرڈنری بچنے کے لیے جب اس تیار ہو گئے ہیں اور سندروف کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں جب سندروف نہ بچوں کے لیے اچھی چیز ہے اور جو گرمی کی سمسیہ ہے چھوڑی ہم تو اس بار ڈلی میں تو اتنی گرمی میں اگر کوئی سندروف اگر کھلی نہیں بھی ہے تو بھی گرمی بیتر بھیج رہی ہے اور ہمارے لیے تکلیف دے ہے تو کمپنی نے چلو لوگوں کو خوش کا دیتے بھلے ان کے کام نہ آئے سندروف بھی دی اوور آل کمپنی نے کافی چیز ہے بہتر کی تو اب بچا صرف وہ چیز جہاں پہ وہ بہتر کر اور اچھی فیول ایفیسنسی دیتا تھا اب دور ایمیشن نومز کا آگیا ہم سب پولیوشن کے دور میں گزر رہے تو کمپنی نے بھی سوچا چلو ایک کام کرتے ہیں کچھ ایسے انجن تیار کیا جو نئے دور کے ہوں جن میں پولیوشن کم ہو پولیوشن کم کرنے کے چکر میں اس سلن میں لائے گیا پھر اس کے ایسے ڈیجائن کیا گیا کہ رہتے ہوئے بھی ریز نیبل پرفارمیس اور ایمیشن نومز کو کنٹرول کر پائے تو بس وہاں پر پاور تھوڑی گھٹکے رہ گئی اور وہ پاور تھوڑا پریشان کر رہی تھی کچھ خاص کٹیشن پہ امیج جی اکے کر کے اس سے پہلے کہ میں سیفٹی پر آؤں کیونکہ وہی آج ہمارا فوکس ہے لیکن کیونکہ آپ نے ریویو کیا یہ ساری چیزیں صحیح غلط جاننا بہت ضروری تھا یہ جو انجن والی آپ نے بات بولی ایک سیلنڈر انجن میں ہم نے اور دیکھا ہے کہ وہ ریفائن نہیں ہوتا ہے اور اس کی ریفائن میں بہت ساری کمپنیاں پیسہ سستہ کرنے کے چکر میں سوچتی ہیں کہ اگر ثوڑی وائیبریشن زیادہ ہو بھی رہی ہے ہندوستانی جھل جائیں گے تو آپ کو لگتا وہاں کمپرمائز کیا ہے یا ٹیکنولوجی کا استعمال کر اس کو بہتر کیا جیسے آپ اگر اندر بیٹھیں گے تو آپ کمپن محسوس ہوگی ثری سیلنڈر دیکھیں یہاں پر کمپنی نے بہت اچھا کام کیا پہلی چیز تو انہوں نے بیلینس سار کو ایسٹین کر کے ثوڑا سا اس پر ویٹ رپیم کو ایسے مینیج کیا جائے کہ تیسرا کام ماؤنٹنگ پر ماؤنٹنگ ایسی جگہ سیٹ کی تا کہ انجن کا ویٹ بلکل سینٹر میں آئے تراجو کی تا کہ وہ کھیں بھی کامپنے کا کام کم سے کم ہو اور ایسا ارہت کمپنیز کرتی ہیں مگر سکسس مجھا نہیں آئے گا وہ کمپنیز نے وہ تو مینٹین کر لیا وائیبریشن پہلے والی سے بھی کم ہے بہت اچھا کام کیا پہلے والی سے بھی کم ہے اور ہارشنیس جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی پہلے والی سے کم ہے اس کا ریجن دوسرا ہے اس کا ریجن ہے کہ پاور بلکل ایک آخری سوال گاڑی اور سیفٹی پر آئیں گے یہ آپ کا ویڈیو میں نے دیکھا تھا جس گاڑی دو رنگ میں کیسے کوئی سکتا ہے بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا مطلب اگر آپ گاڑی کھولیں اور ڈککی کھولیں تو آپ کچھ اور رنگ ملے گا اور اگر گاڑی آپ باہر سے دیکھیں تو کچھ اور رنگ ملے گا یہ کون سا پیسہ بچانے کا طریقہ ہوا ایک چیزے کیا ایک جنگ نہ لگے اور اس کے لئے پاپر کیمکلز میں دیپ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک پرائیمر کوٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مین کلر کے کوٹ آنے سرو ہو جاتے ہیں اور کلر کے کوٹ بھی دو تہہ کے ہوتے ہیں اس سے پہلے پرائیمر بھی دو تہہ کے ہوتے ہیں جو باقی کلر سی کار ہوتی ہوتی تو پرائیمر تک کام ان کا سمیلر رہتا ہے لیکن اس کے بعد کام میں کھیل ہونے لگتے کچھ کلر کے ساتھ جن میں دو کوٹ کم سے کم کرنے جو ہوتے ہیں تاکہ کلر کو صحیح ڈھنگ سے نکال کے لا سکے تو باہر کے حصے میں جو کار کا ویزو والا حصہ ہے جو آنکھوں کو اچھا لگتا ہے اس پر تو انہوں نے پورے دو کوٹ کیے اور جو حصہ آنکھوں سے چھپا رہتا ہے چلتی گاڑی میں وہاں اپنے ایک سے بھی کام چل جائے گا تو وہ ایک حصے کا پینٹ بچا لیا بچا کتنا 100 گرام یہ نہیں پتا لیکن وہ دیکھنے میں تھوڑا سا چوب نیل اٹھ پٹا لگتا بھئی یا تو ڈھنک دیتے اس کو کپڑا لگا دیتے کچھ تو کرتے لیکن میرے خیال سے دھیان میں بلکل رہی ہوگی اور بون بون سے ساگر بنتا ہے تو آپ نے بون بون پینٹ بچا کر دام بھی بچا لیا مجھے اور کوئی تو بات سمجھ میں نہیں آتی یہ ہوتا اس کو کور کرنے کار لیڈ ہوتا اس میں بیتر کا حصہ بھی انہوں نے نیکی چھوڑ دیا اس پر بھی کوئی کور نہیں کی ہے جو تھوڑا زیادہ آٹ پٹا اور دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا جب کہ مارتی کاش کٹ کرتا ہے لیکن اس لیویل پر سب کچھ آٹ پٹا دیکھیں کچھ کچھ کرتے لیکن ایسی design رکھتے ہیں جس سے بھردہ پند آئے لیکن انہوں نے اس پر گوھر نہیں کیا آ رہا تو آنے دو بس پیسے بچنے چاہیے یہ چیز جو تھوڑا سا نیراز کی مجھے اور وہاں سے اتنی good looking car کو انہوں نے کیسے بنا دیا بیدہ سے تھوڑا سا یہ اٹ پٹا تھا آئیے کار گرو اب بات کرتے ہیں safety کی پانچ ستارہ یہ مارتی سوزوکی جس کو اپنے کئی دشکوں میں کبھی یہ ضرورت محسوس اتنا کی دور دور تک کوئی نہیں دور دور تک 45 46 پرسنٹ آپ کا سیلز میں مارکٹ ہے اور باقی سارے پلئیر سب نیچے باقی میں کھیل رہے ہیں اتنا تگا اور اس کے بعد اب تک جس چیز کی آپ نے چنتہ نہیں کی وہ آپ نے اب کی اور آپ نے اپنا 5 سٹار ریٹنگ پایا ایسا کیوں ہے اور یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی ماروطی کو کہ یہ کیا جائے ہمی جی لمبے سمئے سے میں دیکھ رہا ہوں ماروطی کو اور کچھ چیزوں کو پر اگنور کرتے ہیں جن میں سے سیفٹی ریٹنگ جسے ہم میں کریش ریٹنگ سب جسے پکاتا کریش ٹی جو ہے ان میں سے یہ کریش ٹی جس کا نام گلوبل این کی ہے ان کے یہاں کچھ الگ تہہکی پالسی بھی ہے جن میں ایک پالسی یہ ہے کہ یہ والنٹر بھی لیتے ہیں گاڑیاں اور خود بھی اپنے سوچ سے گاڑیاں مگا کر ان کا کریش ٹی کرتے ہے تو انہوں نے اب تک جتنی بھی گاڑیاں اپنے سوچ سے لی ہیں ان گاڑیوں کا جب بھی کریش ٹی ٹی کیا ہے اسے کبھی بھی 4 پلس اسٹار نہیں دیے ان کی پالسی میں ہے کہ چار سے زیادہ اگر اسٹار چاہیے تو اس برانڈ کو پیسے خرچ کر کے تین ایسے تہہ کے ٹی ہیں جو کروانے ہی پڑیں گی تب ہی ان کو مل سکے گا اگر وہ کاروں کو کمپنی نے ان کو پروائیڈ نہیں کیا ہے تو ایک ڈمی جو بیٹھتی ہے اس پر لگے ہی سنسر لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں ایک انموان ہے کہ دس لاکھ روپے تک کھرچ آتا جو ایک سنسر کے بات خراب ہو جاتے اپنا ڈیٹا دینے کے بعد اور وہ کیمرے جو کار کے بیتر لگا جاتے ہیں ان کیمروں کا خرچ بھی ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل لگ بگ ایک تہر کے ٹیسٹ پہ لگ بگ ساٹھ لاکھ روپے تک کھرچ آتا ہے تو یہ کھرچ تو کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک نون پروفیٹ آرگنائزیشن ہے یا انجیو ہے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ان کو فنڈ کرنے والی کمپنی وہی ہیں جو کاروں کے پارٹس بناتی ہیں کار کی سیل کم ہو تاک وہ کمپنی کے پیسر پڑے ہم سے پارٹس لینے کا اور ہم آپ کچھ فنڈ کرتے تو کم سے کم یہاں پہ سپورٹ کیجئے تو گلوبر ایسا کرتی رہی ہے لیکن اس بارے میں کھل کے اپنے ویف سائٹ پہ کہیں لکھتے نہیں تھے جب ہم یہ اس طرح سے ٹیشٹ ہوتے تھے اب تک ڈیجائر کے یا مارتی کی جتنی بھی کاروں کے ٹیشٹ ہوئے تھے یا ان کے ڈیجل ٹائے تھے وہ سب ایسی تھرڈ پارٹی دوارہ سوس کی ہوئی کار تھی اور فنڈ کی ہوئے ٹیشٹ تھے جس کی ویائیسے وہ کبھی تاجب کی بات نہیں چاہے آلٹو رہی ہو ایسپریسو رہی ہو یہ گاڑیاں بہت unsafe گاڑیاں تھیں اور سید اسی لئے ان کو جیرو اشترا ملتا تھا تو یہ جو ایجنسی تھی گلوبر ان کے پر یہ خاص طور سے ایسی ہی گاڑیوں کو ڈھونڈتی تھی جو آسانی سے جیرو لا سکتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس پیسو نام کی جس کا کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا آج تک لانچ تین بار تش کر دیا پہلی بار جیرو دوسری بار جیرو تیسری بار جیرو تو ایسی نووت آگئی کہ یہ سارا خیل آپ جانتے ہیں کورپریٹس اور برانڈس میں کیسے کھیلا جاتا ہے سمجھ لگے کہ کچھ لوگوں نے اسے بلیک میلنگ کا نام دیا کچھ نے الگ الگ نام دی ایسا ہوتا رہا ہے بس پہلی بار موٹی نحمد اٹھائی چلو ہم بھی یہ داؤ کھل کے دیکھتے اپنی طرف سے گاڑی بھیج کے دیکھتے ہیں اور جو کھنچا ہوتا اسے اٹھا کے دیکھتے ہیں کیا پتہ ہماری گاڑی اچھا پر فارم کرتے نہیں پر یہ تو یہ ایک وجہ ہے کہ وہ اب تک اپنی گاڑی بھیج نہیں رہے تھے جس وجہ سے وہ zero پائے یا پھر انہوں نے واقعی اپنی گاڑی ہندوستان میں جانبوچ کے گھٹیا سامان بیچ دیتے اور ہندوستان خرید بھی رہتے کیونکہ سستی تھی سچ بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ سیفٹی کے لیے جو مین پیدا میٹر ہے گورنمنٹ کے بنائے ہوئی ہے اس کو وہ فالو کر رہے تھے اس سے جیادہ کچھ نہیں بک رہی تھی یہاں پر ان کو کٹ سائز کرنا بنتا ہے اور وہ ایسا نہیں کر رہی تھی لیکن اب جب ان کو پتا چلا کہ ایک دور آیا ہے جسے ہم بھارت ان کے بلاتے ہیں وہ بھی ٹیسٹ ہوں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیش نہیں تھا کہ آپ ٹیسٹ کروائیں لیکن کمپنی کو لگا کہ ٹیسٹ ہو گاڑی پر جو لیویل لگ رہا ہے فائی سٹ ٹیسٹ ٹیسٹ کا ریٹنگ کا اس کی ویسے کار کی سیل بھی بڑھ رہی ہے اور سائد اس چیز نے ان کی اوپر پیسر ڈالا کہ بھائی کسی بھی تحر کر ایک بار ریٹنگ لی جائے چاہے غلط طریقے سے لی جائے لیکن ایک بار ریٹنگ لینے کے حساب سے کام کیا جائے تا کی کم سے کم سیل پر آنے والے جو ڈینٹ ہیں ان کو سمالا جا سکے تو وہ انہوں نے کام کیا اور دوسری چیز یہ بھی صحیح ہے کہ ان کو پہلے سے پتہ لگ رہا تھا ان ڈینٹ سیفٹی کی طرف جیدہ جا رہے ہیں ان نے اپنی سیفٹی میں کچھ چیزوں کو جوڑنا شروع کر دیا تھا اور پہلی بار ان سیفٹ کے ساتھ چھے جوڑ دی تاکہ کسی بھی تا فائیو سٹار ریٹنگ کے لیے minimum norms جو ہیں ان کو پورا کیا جائے اور car کی body کو بھی تھوڑا strengthen بنانے کی کوشش کی تاکہ crash test کے لیے وہ ready ہو جائے اس میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ اپنی لینگگ میں اٹو ایکسپرٹس اسے crash test hack کہہ کے بلاتے کہ وہ کتنی اونچائی والے blue box سے بھیڑے گی اس اونچائی پہ کتنی safety ہونی چاہیے 64 km پر آور سے بھیڑے گی تو وہ کتنی جگہ پر کتنی اونچائی پر crumple zone بنایا جائے تاکہ test میں جیادہ اچھے marks لا سکے تو یہ design کرتے سمیح جو کیے جانے والے hack تھے ان کا بھی استعمال کیا گیا یہ سب کر کر تیار کی گئی گاڑی crash test میں آپ اچھے marks لا کے دے overall بھی safe ہو گئے یہ بھی بات صحیح ہے اور یہ جب designing میں اس طرح کام کیا گئے اور پھر اس کے جو وں جی پانچ لے آئے تو باقیوں میں بھی تو لاؤ کافی حد تک بات صحیح ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ گاڑیوں کے بارے مین کسٹومر ایک پرسیپسن بناتا ہے تو ایک دو تین اگزامپل سے پرسیپسن بنا لیتا ہے مہندرہ کی تین گاڑی آئی اس کا مطلب مہندرہ بھول گئے انڈکا کو بھول گئے تو یہ ہوتا ہے کہ اگزامپل بھنے لگتا ہے کنجیومر کے مائند میں اور یہاں پر بھی یہی سیم پرسیپسن بنانے کی طرف ایک قدم ہے کہ بیزا جو کی نون سپانسر کریش ٹیسٹ کے بھائد بھی فور سٹار لے کے آئی تھی جو ایک اگزامپل ہے کہ گاڑیا بھی سیف ہو سکتی ہیں اور دو اگزامپل ان کے پاس ہو گئے اور اگلی کسی کار کو بھی 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 جیں گے اور وہ بھی سائد اچھے مارکس لے کر آئے اور پر یہ پرسیپسن توڑنے میں مدد ملے گی کمپنی کو کہ اب پلیز ٹن کا ڈببا تو مت کہو مجھے تو اب آپ نے جو ہیک والی بات بتائی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ کتنی ساری چیزیں ہوں جس کو آپ آلوچنا ضرور کر رہے ہیں جیسے کی گراؤن کلیرنس ہو سکتا ہے یہ ہائٹ رکھی اس لیے گئی ہو کہ مجھے کرنے دو آمیت خریجی کاز کار گرو کو کرنے دو ہماری آلوچنا ہمیں تو پانچ ستارے چاہیے کافی عد تک آپ صحیح ہے جیسے سائیڈ ٹیسٹ جو کی پانچوہ اسٹار لاکے دیتا ہے اگر وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا تو پانچوہ اسٹار کے لیے لیجیبیلٹی نہیں بنتی ہے ان کے نارمز میں تو اس نارمز میں یہ جہوری ہے جس جگہ جا کہ بلاتے ہیں مین پلیٹ فارم مونو کوک میں وہ حصہ وہاں جائے تاکی جب اس پہ پڑے تو گاڑی بیتر پچک نہ جائے اور بیتر بیٹھے پیسنجرز کو سپیس کی سوٹیز بہت زیادہ نہ ہو جائے اور اس لیے انہوں نے اس کو جانبوج کے نیچے رکھا ہے تاکی وہ اس جگہ پہ جا کے بھیڑے اور سبھال سکے اس سائیڈ والے crash test میں بھی اس بات پہ گوھر کیا ہے جو ان کا چیسی کا جو ان کی ہار ٹیک پلیٹ ریٹنگ لانے کے لیے ایسا ڈی آجائے اب تھوڑی بہت تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے تو سائیڈ ایفیکٹ میں ایک گرانڈ کلینس بھی ہے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کمپوٹیشن اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے کچھ تو ٹپنی آی ایکچول ایکچول یہ ہے کہ کمپوٹیٹر پہلے ہی نہیں تھا کوئی اس کا جو اصلی کمپوٹیٹر تھا اور اس کے نمبر 2000 سے اوپر جلدی نہیں آ پا رہے تھے جب کس ڈی آلیڈی 12000 سے لے 15000 نمبر پر منت بھی رہی ایک امیز بھی امیز بھی ہے امیز بڑے آسانی سے کر رہی تھی وہ لیکن دھیر دھیر اس کے نمبر گھٹے گئے لوگوں کو تھوڑا سا ڈی ٹھوٹی موٹی کمیہ بھی جن میں گراؤن کلینس بھی تھی دوسرا ہر برانڈ کی ایک گوڑویل ہوتی ہے جس میں مارتی کے پاس یہ تھا کہ ان کی کاروں کی سرویس کاشٹ مینٹیننس کاشٹ کم ہوتی ہے جس کا انہیں فائدہ مل رہا تھا ڈی جیسی کار کے ساتھ اور دوسروں کے مقابلے کہیں جیدہ ایویز دے رہی تھی تو لوگ پیسے بچانے کے لیے ہمیسا تیار رہتے ہیں اور جب انڈیا میں پیٹرول اتنا تھا تو اس کے بعد بھی وہ اتنے نمبر نہیں لہ پا رہا تھا جب کہ اس کے پاس ریٹنگ بھی تھی چار پھر بھی نہیں لہ پا تھا اس کا ریجن کی برکلا ہوتا تھا ان کے پاس اچھی سستی سرویس اور آسانی سے کیا جانے والا مینٹیننس جیسی چیز نہیں تھی اور دوسری ریجن تھا کہ ڈیزائر نے ایک لوتا سارا مارکٹ ختم کر دیا اس سیگمنٹ کا اور اکیلے نمبر اس کے اتنے ہیں کہ اس کو بیٹ کر پانا سب لوگوں کے مل کر یوں مسکل ہو رہا ہے اسی سے جڑا ہوا میرا اگلا سوال انوہ ہائی کروس ہے تو ان وکٹو ہے فرانگ ہے تو ٹائزر ہے یعنی یہ جو ملی جولی گٹ بندھن کی سرکار ہے کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائر ہے تو ٹویٹو کا کچھ بھی ہے اور آنے والا ہے یہاں پر میں تھوڑا الگ وچار رکھتا ہوں ڈیزائر جو کار ہے وہ ایک سیڈان فارمیٹ کی کار ہے اور اس فارمیٹ میں جو اب تک رہا ہے سامل اس میں مارتی سجوکی کی لوکل ڈیزائننگ کا بڑا رول ہے میں نے بتایا آپ کو یہ اینڈیا پروڈکٹ ہے اور جو ٹویٹا کا کانٹریکٹ ہے سجوکی کے ساتھ وہ مارتی سجوکی نہیں ایکچل سجوکی کے ساتھ ہے چاہے آپ کی بتائی ہوئی آٹ اگا ہو ان پر رول زیادہ رہا ہے اور جو خاصت سے مارتی سجوکی کا ہنڈیڈ پرسن پرڈکٹ رہا ہے جو کی ڈیزائر ایکچول میں ہنڈیڈ پرسن پرڈکٹ ہے اس پر ان کا رول پہلے بھی نہیں تھا انہوں نے پہلے بھی کچھ اور ہوں گے کچھ تو آپ نے ہنٹ دے دیا لیکن میرا آخری سوال سب سے اچھے انک پانا آپ ضروری نہیں ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ آپ دیکھیں یہ آپ کے کماؤ پوت ہیں اور ڈیزائر بھی کماؤ پوت تھی اس کو تو آپ نے 5 سٹار سے نواز دیا باقیوں کا کیا دھیان سے دیکھا جائے تو کماؤ پوت وہ گاڑیاں ہوتی ہیں جو نمبر بھی بڑی گاڑیوں کے جیسے بلینو فرانگ گرین ویٹار بیز آرٹ گا ایکس سکس یہاں پر کمپنی کے پاس profit آف مارجن زیادہ ہوتا ہے چھوٹی کاروں سے اوپر سے انڈیا کا مارکٹ جہاں پر کافی دواب ہے برانڈ کی اوپر profit آف مارجن کم سے کم اس کی قیمت پرانی والی ڈیجائر کی صرف دو ہجار روپے جاتا ہے اب دو ہجار روپے میں چھے ایر بیگ سب کو پتا ہے دو ہجار میں پروجیکٹر ہیڈ لیم بھی نہیں جڑ پاتے ہیں لیکن پھر بھی کمپنی نے کیا کیوں کیونکہ اسے یہ امید تھی جو پیسہ خرچ ہوا ہے جو کار میں ایش تر دینے سے پیسہ خرچ ہوا ہے جو سیفٹ انہینس کرنے سے پیسہ خرچ کیا ہے اسے وہ نمبر کے دم پر مینٹین کر پائیں گے تو کمپنی کے اوپر پیشر اگر سچ موچ میں اس کو رکھنا ہے تو ان کاروں پہ رکھنا ہے جن میں اسے profit آف مارجن اچھا ہے آلٹو پر یہ فوکس کرنے سے ان کا بینفیٹ نہیں ہوتا ہے دوسری انڈین کنجیومر چھوٹی گاڑی اس لیے خریدتا ہے کہ سر پر پانی جو گیتا ہے برس ساتھ میں اسے بچا سکے اور اس لیے وہ فور ویلر پر جاتا ہے اور وہ کام اس کا آلٹو ویگن آت پورا کر رہی ہے لیکن شفٹ جو ابھی سکس ائر بیگ کے ساتھ لانچ کی گئی ہے آگے فیچر میں اس کو بھی بھیج دیا جائے یا نئی نویلی جو فرانگ ہیں اور جیسے اس میں سکس ائر بیگ سٹینڈر ہوں تو اس کو بھیج جا سکتا ہے کیونکہ اس کی بھی جو تیش واتھی نیس ہے جو اس کا بھی ہیک ہے وہ پورا کر رہا ہے تو مجھے معلوم ہے جیسے سکس ائر بیگ سٹینڈر کیے جائیں گے ہو چکتا ہے کمپری اس کو کر سٹینڈر کیونکہ اس کے اچھے سٹار لانے کی سمبھال زیادہ ہے یہ میرا آخری سوال ہوگا اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری گاڑیوں میں میں دیکھا ہے کہ سیفٹی فیچرز اور لکشری فیچرز وہ ایک ساتھ چلتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو اور سرکشت ہونا ہے تو آپ کو ساتھ میں کچھ لکشری والے فیچرز بھی لینے ہوں گے اور اس وجہ سے اس گاڑی کا دام اور بڑھ جائے گا آپ بیس موڈل تو سستہ ہوتا ہے تو سستہ سامان آپ خریدیں گے تو میرا مارجن بھی سستہ ہوگا یا کم ہوگا تو میں سیفٹی فیچرز بھی لکشری فیچرز کے ساتھ جوڑ کر دوں گا تاکہ آپ پھر اس کے لیے جاؤ سیفٹی کے نام پر آپ کو لگتے یہ ایک چیز ہے جو بدلنی چاہیے کہ آپ سارے سیفٹی فیچرز ایک دم بیسک موڈل میں بھی دیجئے ایکشل میں کیا ہے کہ کمپنی ادھر لمبے سمی سے اس بات پر جو دے رہی کہ سیفٹی کے بیسک فیچرز بیس ویرین سے آئے اس کا ریجن یہ ہے کہ جب بھی کریش ٹیشٹ ہوتا ہے اس کے لیے پرائیمری ٹرمز کنڈیشن میں سامل ہے بیس بھی انکلوڈ ہونا چاہیے جیسے چار گاڑیاں ٹیشٹ پہ گئی ہیں ایک فرن سے ٹیشٹ ہوا ہے ایک سی ٹیشٹ ہوا ہے پر پیش ٹیشٹ 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 کیا گیا ہے پر روڈ پہ چلنے والے پیش ٹیشٹ ٹی میں ہیڈ کا ٹیشٹ کیا گیا ہے تو ملٹیپل کاریں بھیج پڑتی ہیں جن میں کم سے کم ایک کار کا بیس ورینٹ ہونا آوشيک ہے انکی ٹرمز کنڈیشن میں جو گلویل این کیا پر بیس ورینٹ سے ہی مجبور ہو گئی ہیں اور گورنمنٹ کے بنائی نام سمیں بھی جو سیفٹ فیچ ہیں وہ بیس ورینٹ سے بھی دی جاتے ہیں اور کمپنی جو کاریں لانچ کر رہی ہیں جنہیں اچھے نمبر لانے کی اچھا ہے وہ اپنی گاڑیوں میں بیس ورینٹ سے ہی سکس ایئر بیگ دے رہے ہیں تو سیفٹی کی فیچ تو بیس ورینٹ سے سٹارٹ ہو گئے لیکن ابھی بھی ورینٹ میں ڈیفرنس رکھنا جہوری ہے برینٹ کے لیے تاکہ وہ سبھی ورینٹ بیچ سکے اس کے لیے انہیں باقی فیچ ٹاپ میں دے رہے ہیں جنہیں کچھ سیفٹی فیچ سامل جنہیں سیفٹی مانتا ہوں جیسے 360 کیمرہ آدمی جب اسے دیکھے ٹائر پیش مانیٹر سیسٹم یہ بہت امپورٹنٹ سیفٹی فیچ ہے کیونکہ جب آپ پتہ نہیں یہ گھڑی کا ٹائر میں ہوا کم ہے آپ چراتے چلے جائے تو ایکسیڈنٹ میں بہت نقصان ہو گئی ہو گا تو یہ فیچ بھی آگر انکلوڈ کیا گیا تو اگر ٹائر میں ہی کیا جا رہے ہیں لیکن جو بیس امپورٹنٹ سیفٹی فیچ سے ان کو تو بیس سے دیا جانا شروع کیا ہے انڈیا میں کافی منفیکچر نے اور میرے انداز اس چیز کیلئے تاریف کرنی بند رہی جنہیں تین کے ڈبے سے اٹھا سیف کاروں کی طرف لے کے جانا ہے جن میں آلٹو ہے اسپیسو ہے ویگنار ہے سیلیریو ہے ان گاڑیوں کو بھی اسے اب آگے اور سیف بنانا ہے اور آگے ہو سکتا ہے کہ اس پر کام کرے بلکل بلکل یہ تین کے ڈبے ہوتی ہے جو صحیح ہو کسی کو لبھانے والی بات نہیں ہوتی بہت 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 دھنیواد ہمیں سمجھ دینے کے لئے دھنیواد آپ کا بھی ہمیں بلانے کے لئے بہت بہت بہت